اگر آپ ناظرین بہت بہت سواغے تھے آپ سبھی کا NCRT Official اور PMEV Day Channel پر میں ہوں آپ کے ساتھ دھرمندر سکھ یہاں بیسیکلی ایک نظم ہم پڑھنے جا رہے ہیں سیکھنے جا رہے ہیں اس نظم کے حوالے سے جو بے توجہی کا نتیجہ ہے اس کے بارے میں ہم جانیں گے تو پہلے ٹاپک آپ نے سامنے رکھ دیتا ہوں سبب کا جو عنوان ہے وہ ہے تعلیم سے بے توجہی کا نتیجہ مصنف علطاف حسین حالی کی یہ بہت مقبول نظم ہے چلیے اس نظم سے بھی آج کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے جیسا کہ میں نے بتایا کہ ککشانوں کی زماعت کے بچوں کے لیے یہ اردو زمان کا سیشن ہے اس سے متعلق اگر آپ کے کوئی پرشنے کوئی کوئی رہی ہے تو آپ سب پر کریں گے جللی سے ہمارے ٹول فری نمبر پر ڈبل 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 ڈی ڈبل ڈی ڈبل ڈوں ڈھی ڈی ڈی ڈبل ڈبل ڈے ڈبل ڈی ڈیک ڈی ڈبل 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 ڈرب ڈی ڈبل ڈ 결과 Rickard اس کے اب Horiziend code drop amaic cloud Trust سکتے ہیں سمیہ ہو گئے ہیں اپنی ایکسپرٹ کو انبائیٹ کرنے کا بہت 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 طرح گئے تھے ڈاکٹر عریف ہمارے ساتھ لے ہوئے ہیں سر بہت 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 تو اس طرح آداب آداب تو پھر ناظرین اور سامین کو بھی میرا آداب تو بینہ سمیہ گھوائی میں سمستوں کی شروع کرتے ہیں بالکل تو شروع کرتے ہیں ناظرین آج ہم آپ کے سامنے ایک نظم لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے تعلیم سے بے توجہی کا نتیجہ تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم کیا ہے اور اس سے بے توجہی اس عنوان کا مقصد کیا ہے یا اس عنوان کا مطلب کیا ہے تو اس میں سب سے پہلا لفظ اگر ہمارے سامنے جو نظر آ رہا ہے وہ ہے تعلیم تو ایک چیز ہوتی ہے ناظرین خاص طور سے یہ کلاس نو کے لیے ہے تو میں انہیں زیادہ متوجہ کروں گا کہ ان کے لیے یہ نظم بہت ہی اہم ہے اور اگر امتحان میں بھی پوچھا جائے تو اس نظم کی وضاحت اور اس کی تشریح بہت آسانی سے لکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارے سامنے سب سے پہلا لفظ جو آتا ہے وہ ہے تعلیم تو ہمیں یہ بتانا ہے ایک چیز ہوتی ہے معلومات اور ایک چیز ہوتی ہے تعلیم جیسے ایک چیز ہوتی ہے knowledge اور ایک ہے education تو یہاں پر ہم بات کریں گے education سے نہ کی معلومات سے معلومات بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں معلوم ہیں لیکن جب ہمیں اس کے بارے میں علم حاصل ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے بارے میں پختہ علم حاصل ہو گئے یعنی یہی یہاں پر بتانے کا مقصد ہے تو اب اس سے اگر جو ہے کوئی بے توجہ برتا ہے کوئی لا پرواہی کرتا ہے کوئی اس سے جو ہے اس کو ignore کرتا ہے کوئی اس پر دھیان نہیں دیتا ہے تو اس کے نتائج میں اس کی زندگی پہ کیا اثر پڑتے ہیں یا اس کے society میں اس کے گھر پہ اس کی زندگی میں کیا اثر پڑتے ہیں یہ اس نظمیں بتایا گیا ہے تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ نظم کیا ہے نظم کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ نظم کی تشتیق اسی ہے تو سب سے پہلے نظم ہے نظم آپ دیکھ رہے ہیں اس کا لوگوی معنی ہے لوگوی معنی کا مطلب یہ کہ جو لوگت میں ہے یعنی جو ڈکشنری میں آپ کو معنی ملے گا وہ ہے ترتیب انتظام آرائش لڑی میں موٹی پی رونا تو یہ ہو گئے لوگوی معنی جب اگر ہم اسے عدب کی اسطلاع میں استعمال کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہو گیا کہ اشار کا ایسا مجموعہ جس میں مرکزی خیال تسلسل خیال اور ارتقاء خیال کی وحدت ہو وحدت کا مطلب ہو گیا یونٹی یعنی ایک خیال کو مسلسل کے ساتھ اور اس طرح سے بیان کیا جائے کہ اس کے اندر ارتقاء ہو یعنی آگے اس کے بعد وہ ایک ون بائی ون اسٹیپ وہ بڑھتا جا رہا ہے تو یہ چیزیں نظم کے اندر بیان کی جاتی ہے اس کے بعد نظم کی تعریف کے بعد ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نظم کی قسمیں کون کونسی ہے آپ کی کتاب میں بھی دیا ہوا ہے کہ نظم کی چار قسمیں ہیں پابند نظم نظم مورا آزاد نظم اور نسری نظم تو اس کی ذرا سے بس ہم آپ کو تشریح بتاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اس کی تشریح یہ ہے کی پابند نظم اس نظم کو کہتے ہیں جس کے مصرے برابر ہوتے ہیں اور جس میں کافیہ اور بہر کی پابندی کی جاتی ہے مثلا مسلس مسدس یا مخمص یا اس کے علامہ ترجیبن ترکیبن یہ جو ہم نظم پڑھنے جا رہے ہیں یہ مسدس کی شکل میں ہے اس کو کہتے ہیں حیط یعنی فارم یعنی کس فارم میں یہ نظم لکھی گئی ہے یہ نظم حالی نے مسدس کی شکل میں لکھی ہے کیونکہ حالی نے بہت ساری نظم مسدس کی شکل میں لکھی ہے ان کی ایک مشہور نظم ہے مسدس حالی جس کو مد جزر اسلام کہتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں بھی تھوڑی سے گفتو کریں گے تو آئیے اگلی اس کی دوسری قسم ہے وہ ہے نظم مورا یعنی ایسی نظم جس کے تمام مصرے برابر ہوں تو ہوں مگر ان میں کافیہ کی پابندی نہ کی گئی ہو یعنی یہ کافیہ سے آری ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں نظم مورا تیسری ہے آزاد نظم یعنی جس میں کافیہ کی پابندی کی گئی ہو اور نہ نہیں جس میں نہ تو کافیہ کی پابندی کی گئی ہے اور نہ ہی تمام مصرے برابر ہوں یہ کہتے ہیں آزاد نظم یعنی بالکل وہ آزاد ہوتی ہے اس کے علامہ چوتھی قسم ہے نصری نظم یعنی چھوٹی بڑی نصری سطروں پر مشتمل ہو اس میں ردیف کافیہ اور وزن کی پابندی نہیں کی جاتی تو یہ ہو گئی نظم کی چار قسمیں اس کے بعد ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خواجہ حالتہ حسین حالی جو اس کے مصنف ہیں یا جو اس کے لکھنے والے ہیں اس نظم کے ان کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں ان کی پیدائی ہوئی تھی اٹھارہ سو سائیتیس میں پانی پت میں پانی پت ہریانہ میں ہے یہ ان کے بارے میں ہم لوگ خوب جانتے ہیں کہ حالی نے کون سی نظمیں لکھی ہیں یا اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے بہت ساری نظمیں پڑھی ہوں گی اقبال کی نظمیں پڑھی ہوں گی نظیر اکبر آبادی کی نظمیں پڑھی ہوں گی چک بست کی نظمیں پڑھی ہوں گی تو اسی طرح سے آج حالی کی نظمیں پڑھیں گے تو حالی کے مطالق ہم آپ کو اور آہ معلومات فرام کرنا چاہتے ہیں کہ وہ دیلی یعنی پانی پت سے پھر دیلی آگئے یہیں پر انہوں نے فارسی عربی کا علم حاصل کیا پھر منطق فلسفہ حدیث اور تفسیر کا مطالعہ کیا اس کے بعد اٹھارہ سو ستاون کی جب یہاں پر جنگ ہوئی پھر یہ دیلی انہیں اپنے گھر میں ایک استاد کی حیثیت اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے اپنے گھر پر مقرر کر لیتے ہیں کہ یہ ان کے بچوں کے استاد رہیں گے اور انہیں تعلیم دیں گے اس کے علاوہ پھر جب ان کے علم میں ترقی ہوتی ہے حالی کے اور ان کا مطالعہ وسیع ہوتا جاتا ہے تو یہ پھر غزلیں کہتے ہیں نظمیں کہتے ہیں انہوں نے بہت ساری چیزیں کہیں اس کے علاوہ سوانے نگار کی حیثیت سے بھی یہ بہت ہی مشہور ہیں بہت ساری جو ہے سوانے لکھی ہیں اس کے بعد ایک صاحب طرز انشاء پرداز یعنی ان کا ایک اپنا اسلوب ہے جو اپنے اسلوب سے پہچان لیے جاتے ہیں کہ یہ حالی کا اسلوب ہے اگر کوئی نصر ایسی ہے جس کے اندر مقصدیت ہو جس کے اندر مدلل ہو جو تو اس کو ہم دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ حالی کی نسل ہے اس کے علاوہ بہت سارے مضامین حالی نے لکھے ہیں پھر ان کا جو نظریہ ساز نقاد انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ایک نظریہ دیا نظریہ کیا دیا کہ شعر کے اندر اصلیت ہونی چاہیے سادگی ہونی چاہیے اور جوش ہونی چاہیے یعنی ان تین چیزوں پر اگر شعر ہے ان تین چیزیں شعر کے اندر موجود ہیں تو یہ شعر اچھا مانا جائے گا یہ ان کا ایک نظریہ تھا اس کے علاوہ ان کا ایک اور نظریہ تھا کہ جو شعری یا جو کچھ ہم بیان کریں وہ ایک مقصد کے تحت ہو ٹھیک ہے بچوں اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں ایک ایک چیز یہاں پر لکھا ہوا انجمن پنجاب انجمن پنجاب کے ذریعے انہوں نے بہت ساری نظمیں لکھی ہیں جو آپ کو بتانا ہوگا بعد میں اس کے بعد ان کی تسانیف فرم تھوڑی سے گفتو کر لیتے ہیں تسانیف ہے ان کی مسدس حالی حیات سادی مقدمہ شعر و شاعری یاد غار غالب حیات جاوید مسدس کے متعلق ہم آپ کو ایک بات بتانا چاہتے ہیں بچوں کی یہ ہے کہ جب سرسید نے لکھا ہے کہ جب قیامت کے دن ہم خدا کے ہاں حاضر ہوں گے تو خدا ہم سے پوچھے گا کہ تم کیا لے کر آئے ہو تو میں یہی کہوں گا کہ حالی سے مسدس لکھا کر لائے ہوں یعنی یہ اس کی اہمیت کی طرف متوجہ کرائے جا رہا ہے کہ سرسید نے اس کو کتنی اہمیت دی ہے اس نظم کو اس کے علاوہ حالی کے جو دوست ہیں یا حالی کے جو معصیر ہیں ان میں نوا مصطفی خان شیفتہ ہیں سرسید احمد خان ہیں محمد حسین آزاد ہیں شبلی نومانی ہیں کرنل ہال رائیڈ ہیں کرنل ہال رائیڈ پنجاب انجمن پنجاب کے بانیوں میں سے بھی شمار کیا جاتے ہیں کرنل ہال رائیڈ اور محمد حسین آزاد تو اس میں حالی بھی شامل ہو گئتے ہیں اور اس کے بعد ان کے استاد مرزا غالب ہیں یہ تمام چیزیں آپ لوگ جانتے بھی ہیں بچوں اب ہم آگے آتے ہیں ان کی وفات ہوئی ہے انیس سو چودہ میں تو اب ہم شروع کرتے ہیں نظم کو ہمارے سامنے یہ نظم ہے نظم ہم ایک مرتبہ سرسری طور سے پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد ایک ایک بند کی ہم اس کی وضاحت کریں گے تو نظم ہمارے سامنے ہیں دیکھئے آپ کے سامنے سکرین پر ہے تعلیم سے بے توجہی کا نتیجہ جنہوں نے کی تعلیم کی قدر و قیمت نجانی مسلط ہوئی ان پہ ظلمت ملوک اور سلاتین نے خوئی حکومت گھرانوں پہ چھاہی امیروں کی نقبت رہے خاندانی نہ عزت کے قابل ہوئے سارے دعوے شرافت کے باطل نہ چلتے ہیں وہاں کامکاری گھروں کے نہ برکت ہے پیشے میں پیشا وروں کے بگڑنے لگے کھیل سودا گھروں کے ہوئے بند دروازے اکثر گھروں کے کماتے تھے دولت جو دن رات بیٹھے وہ اب ہیں دھرے ہاتھ پر ہاتھ بیٹھے ہنر اور فن وہاں ہیں سب سب گھٹتے جاتے ہنر بند ہیں یا روز و شب گھٹتے جاتے عدیبوں کے فضل و عدب گھٹتے جاتے طبیب اور ان کے مطب گھٹتے جاتے ہوئے پست سب فلسفی اور مناظر نہ نازم ہے سرسبز نہ ان کے نناشر اگر ایک پہننے کو ٹوپی بنائیں تو کپڑا وہ ایک اور دنیا سے لائیں جو سینے کو وہ ایک سوئی مگائیں تو مشرق سے مغرب میں لینے کو جائیں ہر ایک شہ میں غیروں کے محتاج ہیں وہ میکینکس کی رو میں تاراج ہیں وہ جو مغرب سے آئے نہ مالے تجارت تو مر جائیں بھوکے وہاں اہل حرفت ہو تجار پر بند راہ معیشت دکانوں میں ڈھونڈے نہ پائیں بزات پرائے سہارے ہیں بیوپار وہاں سب تفیلی میں سیٹھ اور تجار وہاں سب یہ ہے تر کے تعلیم کی سب سزائیں وہ کاش اپنی غفلت سے باز اپنی آئیں مبادہ راہے آفیت فرن نہ پائیں کی ہیں بے پناہ آنے والی بنائیں ہوا بڑھتی جاتی سرے رہ گزر ہے چراغوں کو فانوس بن اب خطر ہے لیے فرد بخشیے دوراں کھڑا ہے ہر ایک فوج کا جائزہ لے رہا ہے جنہیں ماہر اور کرتبی دیکھتا ہے انہیں بخشتا تیغو تبل وہ نوا ہے یہ ہیں بے ہنر یا کلم چھٹتے جاتے رسالوں سے نام ان کے ہیں کٹتے جاتے تو یہ نظم کی ہم نے کرت کر لی یا نظم کی بلند خانی کر لی اب آئیے بچوں ہم ایک ایک نظم ایک ایک بند پر گفتگو کریں گے تو سب سے پہلا بند ہمارے سامنے یہ ہے تعلیم سے بے توجہی کا نتیجہ پہلا بند یہ ہے کہ جنہوں نے کی تعلیم کی قدر و قیمت تو پہلا لفظ ہم آپ کو اس میں قدر و قیمت دکھ رہا ہے جو جس کا رنگ تھوڑا سا بدلہ ہوا ہے قدر و قیمت کا مطلب ہے عزت یعنی جن لوگوں نے تعلیم کی عزت یعنی تعلیم کی قدر کو نہیں سمجھی جن لوگوں نے کی تعلیم کی قدر و قیمت جن لوگوں نے تعلیم کی قدر و قیمت کی وہ کامیاب ہو گئے اس کے بعد ہے نجانی مسلط ہوئی ان پر ظلمت اور جن لوگوں نے اس کی قدر نہیں جانی یعنی اس کی عزت نہیں کی یا اس کو نہیں اختیار کیا ان کے اوپر کیا چھا گئی ظلمت چھا گئی ظلمت کہتے ہیں اندھیرہ کو تاریکی کو اور مسلط ہونا مسلط کہتے ہیں چھا جانا جب کوئی چیز مکمل طور سے کسی پر چھا جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں مسلط ہو جانا ملوک اور سلاتین نے کھوئی حکومت ملوک کا مطلب ہے سلاتین یعنی حکمرہ اور یہ جمع ہے ملکی ملک کہتے ہیں حکمرہ کو تو جو بادشاہیں یا جو حکومتیں اور جو سلاتین نے تعلیم کی توجہ نہیں کی اور تعلیم کو اختیار نہیں کیا وہ انہوں نے اپنی حکومت کھو دی اور گھرانوں پچھائی امیروں کی نقبت نقبت کا مطلب بچوں دیکھیں یہاں لکھا ہوا بدحالی مفلسی تو ایسے لوگوں کے گھر مفلسی اور بدحالی آگئی جو پہلے امیر ہوا کرتے تھے لیکن جب انہوں نے جب تعلیم آئی تو تعلیم کو اختیار نہیں کیا اور تعلیم کو جب نہیں اختیار کیا تو اس کے بدلے میں ان کے ہاں مفلسی آگئی بدحالی آگئی یعنی ان کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی اس کے بعد حالی کہتے ہیں کہ رہے خاندانی نہ عزت کے قابل جو لوگ کسی زمانے میں خاندانی شمار کی جاتے تھے بہت رتبے والے بہت مرتبے والے شمار کی جاتے تھے جن کی بہت عزت تھی جب ان لوگوں نے تعلیم کی قدر نہیں کی تعلیم کو نہیں اختیار کیا تعلیم حاصل کرنے کے لئے جد جہد نہیں کی تب کیا ہوا کہ ان کی عزت بیکار ہو گئی یعنی ان کی عزت ناموس ہو گئی اور وہ عزت کے قابل نہیں رہے ہوئے سارے دعوے شرافت کے باطل اور ان کے جو شرافت کی دعوے کرتے تھے کہ ہم بہت شریف ہیں ہم بہت بزرگیت والے ہیں بہت مرتبے والے ہیں وہ کیا ہو گئے ان کی شرافت کیا ہو گئی باطل ہو گئی اس کے بعد دوسرا بند ہے نہ چلتے ہیں وہاں کام کاری گروں کے اسی طرح سے کہ جو لوگ کاری گر اخاص طور سے یہ نظم حالی نے ہندوستانیوں کے لئے کہی ہے اس زمانے میں جب تعلیم بہت تیزی سے ہندوستان میں آ رہی تھی اور بہت سارے لوگ یہ تھا کہ تعلیم ہم نہیں حاصل کریں گے ہم ہمارا جو پیشہ ہے ہم پیشہ کریں گے تو حالی نے انہیں یہی بتایا کہ اگر ہم تعلیم نہیں حاصل کریں گے تو ہمارا جو پیشہ ہے اس کو ہم اور منظم طریقے سے بہت اچھے انداز میں نہیں کر پائیں گے بلکہ ہمارے اندر اس کے اندر ایک بکھرا ہوگا اس کے اندر ایک بیترتی بھی ہوگی تو یہی کہا کہ نہ چلتے ہیں وہاں کام کاری گروں کے تو بغیر اس کے کاری گروں کے کام نہیں چلتے ہیں ایک زمانے میں ہندوستان میں ہاتھ کے سامان کی بڑی اہمیت تھی لیکن دھیرے دھیرے مشین آگئی بہت ساری ایسی چیزیں آگئیں کہ اس کی اہمیت کم ہو گئی اور اس کی جہاں پر مشین نے لے لی تو وہی حالی نے کہا کہ کاری گروں سے کہ تم لوگ تعلیم حاصل کرو اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب آپ اس میدان میں آئیں گے تو آپ کے اندر ایک نکھار ہوگا آپ کے اندر ایک نئی چیز دکھے گی اور وہ کام آپ بہت اچھے طریقے سے کر لیں گے نہ برکت ہے پیشہ میں پیشہ اسی طرح سے جو پیشہور لوگ ہیں یعنی جو کام کرتے ہیں جو پروفیشنل لوگ ہیں اگر وہ تعلیم سے تعلیم یافتہ ہیں تو ان کے پیشے میں بہت ساری برکتیں ہوں گی بگڑنے لگے کھیل سعوداغر اور جو سعوداغر لوگ تھے جو تاجر تھے جو بیجنس من تھے جو بڑے تجارت کیا کرتے تھے ان کے کھیل بگڑنے لگے کس کی وجہ سے تعلیم کی بے توجہی کی وجہ سے یعنی تعلیم پر ان لوگوں نے دھیان نہیں دیا تو ان کے کام بگڑنے لگے یہی پر تھوڑا سا میں آپ کو رکھنا چاہوں گا بگڑنے لگے جو کھیل ہے یہ ایک محوری کی طرح پشارہ کر رہے ہیں یہ بہت اچھی بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ بگڑنے لگے کھیل یہ ایک محورہ ہے کھیل بگڑنا تو اس کو ہم اور دوسری معنی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ جب ہم کوئی ایسا کام کر لیتے ہیں اور کوئی بیچ میں کوئی اڑچان آ جاتی ہے یا کسی وجہ سے کام نہیں ہو پاتا تو ہم اسے کہتے ہیں کہ کھیل ہمارا بگڑ گیا تو یہاں پر یہی ہوا کہ ہم تو بہت اچھے سے کام کر رہے تھے لیکن جب تعلیم آ گئی اور ہم نے تعلیم حاصل نہیں کی تو ہمارے جو بنے بنائے کھیل تھے وہ کیا ہو گئے بگڑ گئے ہوئے بند دروازے اکثر گھروں کے اور جو گھر کبھی دروازے لوگوں کیلئے دروازے کھلے رہتے تھے ان گھروں پر تعلیم پڑ گئے اور لوگ ان کے یہاں سے نامراد ہو کر جانے لگے اس کے بعد پھر اگلے بند پر آتے ہیں ہنر اور فن وہاں ہیں سب گھٹتے جاتے اور جو ہنرمند لوگ ہیں ان کے ہنر گھٹتے چلے گئے اور عدیبوں کے فضل و عدب جو لوگ عدیب تھے یا جو عدب میں بہت اہم مقام رکھتے تھے جب تعلیم آئے تو وہ دوسری تعلیم کو اپنے ساتھ نہیں اختیار کیا یہاں پر حالی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب باہر سے کوئی دوسرے علوم آئے تو ہم لوگوں نے یا ہندوستانیوں نے اس کو شروع میں ایکسپ نہیں کیا تو وہی کہا کہ اگر ہمارے عدب میں اس وقت نکھار نہیں آئے گے جب تک ہم دوسرے علوم کو اپنے علوم میں شامل نہیں کریں گے تو یعنی ایک طرح سے جس کو ہم ایک اسطلاح استعمال ہوتی ہے بین العلومیت یعنی دو کئی علوم کو ایک ساتھ شامل کر کے جب ہم کوئی چیز بیان کریں گے تو اس کے اندر ایک نئی چیز نہیں نکھر کرائے گی تو وہی حالی بیان کرنا چاہتے ہیں جو عدیب اپنے زمانے کے بہت بڑے شاہر تھے عدیب تھے اور ان لوگوں نے دوسرے کی چیزوں کو ایکسپ نہیں کیا تو بعد میں کیا ہوا ان کی جو شاعری تھی ان کا جو فن تھا وہ کیا ہو گیا بیکار ہو گیا اور طبیب اور ان کے مطب گھڑتے جاتے طبیب کہتے ہیں ڈاکٹر کو اور مطب کہتے ہیں دوہ کھانا تو ان کے جو دوہ کھانا تھے یعنی پہلے کیا تھا پہلے اس طرح سے منظم طور سے تعلیم نہیں ہوتی تھی لیکن جب یہ ہو گیا کہ بہت سارے ایسی چیزیں آ گئیں کہ تعلیم حاصل کرنے کے بہت طریقے آ گئے کہ یہ تعلیم حاصل کر کے ہم یہ بن سکتے ہیں یا اس کے علامہ دوسری چیزوں کے یعنی ڈاکٹرز کی تعلیم آ گئی انجنینرز کی تعلیم آ گئی ٹیکنالوجی آ گئی تو ان تمام چیزوں کو حاصل کر کے ہم اپنے آپ کو نمائع کر سکتے تھے لیکن ہم نے نہیں حاصل کیا تو ہم نے اس کو اوپر بے توجہ ہی بڑھتی تو وہ ہم گھٹتے چلے گئے پھر آگے آہلی کہتے ہیں کہ ہوئے پست سب فلسفی اور مناظر جو اپنے آپ کو فلسفی کہا کرتے تھے اور مناظر کہتے ہیں جو منظر دکھانے والے کو یعنی جو لوگ نظریہ دیا لوگوں کو بہت ساری چیزیں دکھائی ہیں لیکن جب تعلیم آ گئی تو لوگ خود دے چیزوں کو دیکھنے لے گئے تو اگر ان لوگوں نے اپنا رویہ نہیں بدلا اپنے آپ کو نہیں تبدیل کیا تو کیا ہو گیا کہ وہ سب پست ہو گئے وہ سب نیچلے درجے میں چلے گئے اور ان کی اہمیت گھٹی چلی گئی ننازم ہیں سرسبز ان کے نناشر نازم کہتے ہیں انتظام کرنے والے کو اس میں دیا ہوا ہے بچوں دیکھ لیجئے نازم کہتے ہیں انتظام کرنے والا اور ناشر کہتے ہیں فائلانے والا اور کتاب چھاپنے والے کو تو جو کتاب چھاپنے والے تھے کو نہیں اختیار کیا بلکہ اپنے رویہ پر اڑے رہے اور اپنی بات کو منوانے پر تلے رہے اس کے بعد پھر اگلا بند ہے اگر ایک پہننے کو ٹوپی بنائے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ٹوپی پہننے کے لیے بنائیں تو کیا کریں گے اس کے لیے تو کپڑا وہ ایک اور دنیا سے لائیں یہاں پر آلی نے ایک تنز کیا ہے کہ ہم جب اگر ہمیں ایک چھوٹی سی چیز ٹوپی انہوں نے کہا ہے اگر ہم بنانا ہوا پہننے کے لیے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو کپڑا لانے کے لیے کہیں ہمیں دور جانا پڑتا ہے یعنی دوسرے کے ملک سے ہمیں کپڑا لانا پڑتا ہے بلکہ اگر ہم محنت کریں اور تعلیم پر توجہ دیں تو ہم اپنے اندر ہی یعنی ہم اپنے ملک سے کپڑے کو بنا سکتے ہیں اور وہ اچھی سے اچھی چیزیں یہاں پر ٹوپی کو بھی بنا سکتے ہیں اس کے لیے بہت سارے ہم کپڑے بنا سکتے ہیں جو سینے کو وہ ایک سوئی منگائیں تو مشرق سے مغرب میں لینے کو جائیں یہاں پر حالی نے یہ کہا ہے کہ جب ہم کپڑا سینے کے لیے سوئی منگواتے ہیں تو وہ بھی مشرق کو مغرب سے لاتے ہیں وہ بھی ہم باہر کے ملک سے لیتے ہیں کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم اپنے ملک سے میں ہی وہ چیز پیدا کریں اور اپنے آپ کو اتنا منظم بنائیں اپنے آپ کو اتنا تعلیمی آفتہ بنائیں اور تعلیم کو اپنے ہاں رائج کریں تو ہم اپنے یہاں سے خود سوئی بنائیں اور دوسرے کے ہم محتاج نہ رہے دوسرے کے سامنے ہم ہاتھ نہ فیلائیں پھر حالی کہتے ہیں ہر ایک شئے میں غیروں کے محتاج ہیں وہ میکینکس کی رو میں تاراج ہیں ہم تاراج ہیں وہ تو یہاں پر یہی کہنے کے مطلب ہے کہ جب ہمیں ضرورت پلتی تھا ہم غیروں کے محتاج ہو جاتے ہیں گہروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور میکینکس کی رو میں اور جو میکینکس ہوتے ہیں کام کرنے والے ہوتے ہیں جو کاری گھر ہیں ان کے ہم کیا ہو جاتے ہیں ان کے ہاتھوں ہم برباد ہو جاتے ہیں اور اگر ہم تعلیمی آفتہ میکینکس کو لائیں یا تعلیمی آفتہ یعنی ایسی چیزوں کو لائیں جو مشین ہیں جیسے بہت ساری مشینیں آگئی تھی اس زمانے میں تو حالی نے اس کی طرف توجہ دلائے کہ اگر ہم اس کا استعمال کریں تو ہم برباد نہ ہوں اس کے آگے پھر اگلے بند میں حالی کہتے ہیں جو مغرب سے آئے نہ مالے تجارت اگر مغرب سے مالے تجارت نہ آئے تو مر جائیں بھوکے وہاں اہلِ حرفت تو جو اہلِ حرفت ہیں اہلِ حرفت کہتے ہیں کاریگر کو تو جو کام کرنے والے ہیں وہ کیا ہو جائیں گے مر جائیں گے بھوکے مر جائیں گے پھر حالی آگے کہتے ہیں وہ تجار پر بند راہِ معیشت اور جو تجارت پیشا ہے جو تجارت کرنے والے ہیں ان کی زندگی کیا ہو جائے گی بند ہو جائے گی یعنی ان کی جو معیشت تھی ان کے جو کاروبار تھے وہ بند ہو جائیں گے دکانوں میں ڈھونڈیں نہ پائیں بزاد بزاد کا مطلب ہے پونجی اور سامان یعنی ہماری جو پونجی ہم اپنے دکان میں لگاتے ہیں تو اگر ہم اس کو ڈھونڈیں گے تو نہیں پائیں گے کیونکہ وہ ہم سے خرچ ہو جائے گی اور کس طرح سے خرچ ہو جائے گی ہم اسے نہیں سمجھ پائیں گے پھر آگے کہتے ہیں کہ پرائے سہارے ہیں بیوپار ہواں سب یہاں پر ہم پرائے کے سہارے اپنے بیوپار کو کر رہے ہیں اور تفائلی ہی ہیں سیٹ اور تجار سب تو یہ تمام چیزیں حالی بتاتے ہیں پھر آخر میں آ کر آخری بند پر ہم آپ کی توجہ مرکوز کراتے ہیں بچوں کی یہ لیے فرد بخشی بخشییں دورہ کھڑا یہاں پر ایک ایسا شخص جو تمام کے اوپر نظر رکھا ہوا ہے جس کو حالی یہ کہنا چاہتے ہیں جو تعلیم آفتہ ہے جو چیزوں کو سمجھ رہا ہے جس کی نظر بہت باریک ہے وہ زمانے کی گرد کو یا زمانے کی چیزوں کو اسی کو بخشتا ہے جو تعلیم آفتہ جو کرتبی ہے جو ماہر ہے جو فنکار ہے اسی کو لیے تلوار ہے اسی کے لیے خوشی تبل ہے اسی کے لیے نوا ہے انہیں بخشتا تے گو تبل وہ نوا ہے یعنی انہی کو وہ انہی کے لیے تلوار بخشتا ہے انہی کے لیے ڈھول بجاتا ہے انہی کو وہ آواز دیتا ہے اور انہی کے یہ ہیں بے ہنر یا کلم چھٹتے جاتے رسالوں سے نام ان کے ہیں کٹتے جائیں یعنی پھر وہ دیرے دیرے ان کے نام رسالوں سے کرتے جائیں گے جو لوگ تعلیم کے اوپر توجہ نہیں دیں گے تو اس طرح سے یہ نظر ختم ہوتی ہے ہم تھوڑی سی اس کے اوپر آپ کو اس کے جو ایکسرسائز ہیں یا جو مشک ہیں اس پہ اوپر ہم آپ کو توجہ آپ کی مبزول کرانا چاہتے ہیں سب سے پہلی بات ہے گوھر کرنے کی بات ہے اس میں کسی بھی فرد جماعت قوم اور ملک کی ترقی کے لیے تعلیم کیوں ضروری ہے اس کے بعد حالی نے بہت ساری چیزیں اس میں بتائی ہیں سوالوں کے جوابات ہیں پھر عملی کام دیا ہے اس میں اس نظر کو بلند آواز سے پڑھنے کیلئے کہا ہے حالی نے نظر کے بند نمبر ایک سے چار تک خوشکت لکھئے اس کے بعد نظر کے پہلے بند کا مطلب لکھئے یہ بیان کیا گیا ہے اس کے بعد درجہ زید الفاظ سے واحد کی جماع اور جماع کی واحد بنا کر لکھئے اس میں بہت سارے ورڈ ہیں یعنی بہت سارے لفظ ہیں جو واحد ہیں اس کی جماع بنائی گئی ہے اور جو جماع ہے اس کی واحد بنائی گئی ہے جیسے ملک ہے ملک کی جماع ہے ملوک سلطان کی جماع ہے سلاتین طبیب کی جماع ہے طبعہ منظر کی جماع ہے مناظر فوج کی جماع ہے افواج اسی طرح جماع امیروں کی واحد ہوگی امیر پیشاوروں کی ہوگی پیشاور سوداگروں کی ہوگی سوداگر تجار کی ہوگی تاجر رسالوں کی ہوگی رسالہ تو اس طرح سے بچوں یہ نظم مکمل ہوتی ہے اور اس میں جو مشک دیئے ہیں اس مشک کے ذریعے سے آپ اس نظم کو اور بہتر طرح سے کر سکتے ہیں کیا بات ہے کتنی خوبصورتی نظم تھی ایک خاص پیغام اس کے اندر ہے کہ آپ کتنی بھی اچھے سفر پر نکل جائیں کتنی بھی آپ تعلیم اچھی حاصل کرنے بہت پیسہ کمالے روپیہ کمالے دولت کمالے جیکن تعلیم یافتہ ہونا آپ کو بہت ضروری ہے جہاں پر یہ ہونر گیا وہیں سمجھ لیجئے کہ جو نظم آپ نے حالی صاحب کی سنی ہے وہی پھر آلت ہو جائے گی تو یہ سب چیز ہمیں نہیں کرنی ہے تعلیم یافتہ رہیں جندگی پر سیکھتے رہیں اس سے بڑی بات کو چھو نہیں سکتی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر آریف آپ اپنے اپنا قیمتی وقت ہمارے سٹوڈنٹس کے لیے شکریہ بچوں تمام لوگوں کو شکریہ اور جتنے بھی سٹوڈنٹس اس پروگرام کو دیکھ رہے تو ان کا بھی بہت بہت شکریہ آگے ہے ککشانو کے بدہارتی ہوگے سبجیکٹس سائنس وہاں پر آپ سمجھیں گے سیپریٹنگ دہ کامپنینٹس آف آمکشار چھوٹے سے بڑک کی بات سٹے کی بات